اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکان اگیڈمی آج سے ہم شروع کرنے لگیں جی کورس انگلیش فائیو ون فائیو ٹو تری پانچ سو تیس جس کا نام ہے جی ڈسکورس انیلائیسز اس کا آج آج سے ہم شروع کریں گے اس کو اور کوشش کریں گے آپ کو اچھے طریقے سے اس کے کنسائبٹس کو سمجھایا جا سکے کیونکہ اس کے جو لیکچرز ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی موجود نہیں ہیں اور اس کے جو ہینڈ اوٹس ہیں ان کو بھی سمجھ رہی تنا آسان نہیں ہے تو اس کے جو یونیورسٹی کے لیکچرز ہیں انہی میں سے سکنن شورٹ لے کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جتنا ایک میری سمجھ ہے اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں جی ڈسکورس انیلائیسز کہ ڈسکورس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لینگویج کی سٹڈی کرنی ہے اس کے پہ انیلائیسز کرنا ہے اس کا آپ نے لینگویج کی سٹڈی کرنی ہے اس کو ہم ڈسکورس کرتے ہیں اور اس کا انیلائیسز کرنا ہے لیکچر کے پہونٹ ٹو ڈسکورس انیلائیسز کو انیلائیسز جو پہلے لیکچر ہے اپ اس میں ہیں جی تڈوڈیکشن ٹو ڈسکورس انیلائیسز جو ہسٹوریکل آورویو، سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہسٹری کا عboat اس کا جو historical overview کے اگر آپ بات کریں تو discourse analysis is concerned with the study of relationship between language and the context کہ جسٹسکورس analysis کا مطلب ہوتا ہے یہ جو study ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم پڑھیں relationship کو between language اور context کے درمیان جو relationship ہوتا ہے اس کو ہم study کرتے ہیں اس کے اندر it grew out of work in different discipline in the 1960s and early 1970 اور یہ جو discipline ہے یہ ایک different discipline کے طور پر ہمیں نظر آیا 1960 اور 1970 کے درمیان میں اس کو ایک الہدہ discipline کی حصیت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد discourse analysis study language in use کہ جو discourse analysis ہے وہ language کو study کرتا ہے استعمال کے اندر کے language کس طرح استعمال ہو رہی ہے اس کے مطابق اگر ہم language کو study کریں گے تو اس کو ہم discourse analysis کہتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں اس میں آتی ہے written text آ جاتا ہے of all kind تمام قسم کا جو written text ہے وہ آپ کا discourse analysis کے اندر آتا ہے اس کے بعد spoken data جتنا بھی آپ کا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے بعد from conversation to highly institutionalized form of talk اس میں آپ کے جو spoken data کے اگر آپ بات کریں تو اس میں conversations بھی آ جاتی ہیں اور highly institutionalized form of talk یا جو آپ کی official language talking ہوتی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں discourse analysis کے اندر include ہوتی ہیں تو next اگر بات کریں کہ introduction ہی چاہ رہا ہے discourse analysis is a whole as a whole is the work of text grammarian اگر ہم as a whole کی بات کریں تو discourse analysis ہے یہ text ہے یہ ایک text کی جو فام ہے یہ grammarian کا work ہے grammarian میں چومس کی بھی آ جاتا ہے تو یہ ساری ان کا یہ work ہے text grammarians see text as language elements pass into together in relationship with another that can be defined اور text grammarian جو ہیں وہ ایک text کو language کے مختلف elements کے طور پر دیکھتے ہیں جو کہ مختلف elements مل کر آپ پس میں relationship کے ذریعے ایک word بناتے ہیں اور پھر اس کو ہم define کر سکتے ہیں تو text grammarian کا مطلب point of view سے جو language ہے وہ مختلف elements جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سے ایک word بنتا ہے اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں یا اس سے ہم meaning حاصل کرتے ہیں تو یہ grammarian کا point of view ہے it's most important contribution has been to show the link between grammar and discourse اور اس کے جو سب سے important contribution ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ جو grammar اور discourse ہوتا ہے ان کا پس میں کیا link ہوتا ہے ان کا پس میں کیا تلق ہوتا ہے it is also now increasingly اور یہ اب اہستہ اہستہ بڑھ رہا ہے farming environment to reach an applied linguistic اور اب یہ جو applied linguistic اور یہ جو applied linguistic کے اندر جو research ہو رہی ہے یہ اب اس میں بھی شامل ہو چکا ہے second language learning and teaching in particular اور جو second language learning اور teaching کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جو مختلف پروگرامز بن رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ آ چکا ہے یہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ applied linguistic کی research کے اندر بھی یہ آ چکا ہے اور second language learning اور teaching کے اندر بھی اس کا scope بڑھ چکا ہے تو discourse کی اب زیادہ value ہو چکی ہے یہ آپ کو historic overview بتا رہا ہے کہ کس طرح شروع ہوا کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور اب بیسکی کیا state چاہ رہی ہے تو British discourse analysis was greatly influenced by M.A.K. Haliday functional approach to language کہ جو British discourse analysis تھا اس کا جو جو influence ہوتا تھا وہ ہوتا تھا Haliday کی جو functional approach تھی language کی کہ language کس طرح function آپنا perform کرتی ہے society کے اندر اس پر بیس کرتا ہے یہ سارا جو British discourse analysis تھا وہ language کی جو functional approach تھی جو کہ Haliday نے پیش کی تھی اس سے influence ہوتا تھا یا اس پہ اس کا گہرا اثر ہوتا تھا Haliday framework emphasizes the social function of language اور جو Haliday کا جو framework تھا وہ زور دیتا تھا کہ جو language ہے وہ کون کون سے social functions perform کرتی ہے and the thematic and informational structure of speech and writing اور جو مختلف thematic اور informational structure جو speech اور writing کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا focus تھا جو Haliday کا framework تھا اگر آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ Haliday کا framework کیا تھا یا اس کی جو functional approach of language تھی وہ کیا تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ جو social function language perform کرتی ہے اور جو informational structure use ہوتے ہیں یہ thematic structure use ہوتے ہیں speech اور writing کے اندر اس پہ اس نے فوکس کیا تھا اس کے ساتھ برطانیہ کے اندر یہ سنکلیر اور کارثار یا برمینگم یونیورسٹی اور برمینگم کے پروفیسر تھے یہ بھی ان کا بھی ایک important role تھا برطانیہ کے اندر اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک model مطارف کروایا تھا جس میں انہوں نے describe کیا تھا کہ کس طرح teacher اور pupil کا جو آپس میں talk ہوتی ہے یا ان کی جو بات ہوتی ہے اس میں کس طرح discourse کا کیا کردار ہوتا ہے انہوں نے یہ model پیش کیا تھا ان کی بیسٹ کیا تھی بیسٹ انہوں نے hierarchy of discourse unit ہے کہ کس طرح مختلف جو discourse units ہیں ان کی ایک ترتیب پائی جاتی ہے تو یہ ان دو بندوں کا یہ ایک contribution تھی discourse analysis کے اندر تو اگر ہم بات کریں تو چلتے ہیں the british work has principally followed structural linguistic criteria کہ جو british کا work ہے وہ follow کرتا ہے ایک structure کو follow کرتا ہے اور linguistic criteria کے اندر اس کا ایک اپنا structure ہے جس کی base کیا ہے on the basis of isolation of units جو کہ مختلف units کی isolation پہ اس کی base ہے اور set of rules اور اس میں مختلف قسم کے sets of rules استعمال ہوتے ہیں defining well formed sequence of discours جس میں well formed sequence جو sequence ہوتی ہے discourse کی وہ کس طرح ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں define کی ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ british کی بات اس نے کر لی ابھی وہ بات کر لے کہ american کے اگر ہم بات کریں کیونکہ ہمارے پاس standard ہوئی ہیں یا british ہے یا american ہے تو british میں آپ نے دیکھ mythological tradition کہ جو american discourse analysis کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو domination نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ethno mythological tradition کی کہ کس طرح جو مذہبی ان کی tradition ہیں یا methodologies ہیں ان کا بھی american discourse پہ اثر انداز یا ان کا ایک impact نظر آتا ہے جس میں زور دیا گیا ہے the research method of close observation جس کے اندر جو زور دیا گیا جو research method جو american کے اندر use ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے گروپ ہیں وہ اپس میں ایک نیچرل سیٹنگ کے اندر کس طرح کمیونی کیٹ کر رہے ہیں تو جو american کا discours analysis ہے وہ چیز کو ایتھنک چھوٹی ایتھنک کس آگے اگر ہم بات کریں تو conversation analysis کیا ہوتا ہے اس کو ہم کنورس کنورس کو سٹیڈی کرتے ہیں جس میں جو امریکن ٹرائیشن ہوتی ہے یا ان کا اثر ہوتا ہے وہ بھی discourse analysis کے اندر شامل ہوتا ہے کہ جو conversation analysis ہوتا ہے اس میں جو زور دیا گیا ہوتا ہے وہ structure building پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جو لوگوں کا behavior ہوتا ہے اس پہ main focus ہوتا ہے اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو اس میں جو building structure ہوتا ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے لیکن اگر ہم American کی بات کریں تو اس میں جو behavior ہے جیدہ importance رکھتا ہے تو آپ نے فرق کو واضح رکھ رکھ لیبوز investigations of oral storytelling have also contributed to a long history of interest in narrative discourse کہ جو لیبوز investigation اس بھائی سامنے کی تھی کہ oral storytelling پہ اس نے کہا تھا کہ narrative discourse ہے اس کا interest اس چیز میں تھا کہ کس طرح جو نے اس چیز پہ investigation کی تھی تو اگر ہم next بات کریں تو اور دو تین بندوں کے نام لے رہا ہے کہ جس میں آ جاتے ہیں کہ جیلیگ حیرس پیپر پیپر تائیٹل discourse انلیس 1952 was interested in the distribution of linguistic elements in extended text and the links between the text and its social situation جو کس طرح distribute ہوتے ہیں کس طرح ان کی distribution ہوتی ہے extended text کے اندر وجود ہوتے ہیں اور کس طرح یہ ایک social function perform کرتے ہیں ان 1960 Del Hems پروائید a sociological perspective with study of speech in its social setting اس بار 1960 کے اندر جو دل حیمز تھا اس نے sociological perspective کے ساتھ بات کی تھی اندر کی implications ہوں گی یہ دل حیمز کا کام تھا آگے جی دل linguistic philosopher such as austin sarle and grise were also influential in the study of language as social action تو یہ مختلف linguistic philosopher کے نام ہیں جو کہ social setting کے اندر social action کے اندر جو social کردار دا کرتی language اس کے اندر یہ سارے لوگ interested تھے تو اگر ہم بات کریں فارمز اور فنکشن کی تو اس کے اندر اندر میکار تھے 1991 discourse analysis describe the language above the sentence انہوں نے کہا تھا جو discourse analysis میں جو language ہوتی ہے اس میں جو sentence ہوتے ہیں جو language استعمال ہوتی ہے وہ just sentences نہیں ہوتے بلکہ اس سے کچھ بڑھ میننگ ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے اور جو cultural influence ہوتا ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے جو اگر ہم language استعمال نہیں ہوتے بلکہ اس میں context اور culture influence بھی شامل ہوتا ہے جو discourse کہ اس میں جو word استعمال ہوتے ہیں وہ صرف فارم نہیں ہوتی کہ ایک word فارم use ہوئی ہے تو اس کو جو لیٹرال میننگ ہے وہ آپ لے لیں گے ایسا نہیں ہوتا بلکہ discourse کے اندر اس میں socially constructed meaning ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں it is ours own particular function بلکہ discourse کے اندر جو word use ہوتے ہیں وہ فارم نہیں ہوتی بلکہ وہ particular function جو اس society میں کرنے کے اندر اس کے بعد بریٹش کومیڈی تھے ارک انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ڈائیلوگ کے ذریعے شروع کیا تھا کہ مجھے شو کے بارے میں بتاؤ تو ارک نے کہ آگے سکھا کہ مظل یہ جمعہ نہیں ہے بلکہ اگر ہم کونٹیکسٹ کی ساب سے دیکھیں کیونکہ لوگ اس بارے میں سمجھتے تھے تو یہ اس نے آڈیوز کو بات کی اور آڈیوز کو سمجھا گی لیکن یہ مزایت تھائٹر تھا تو لیکن اس میں جو grammar structure ہیں وہ فالو نہیں ہو رہا لیکن تو یہ ان کے درمیان ایک conversation ہوئی تھی جس میں جو شامل تھے تو یہ جو ڈائیلاغ تھا اس نے لوگوں کے لیے پرابلم کھڑی کر دی کہ اس میں جو لینگویسٹک فیچرز ہیں وہ پراپرلی فالو نہیں ہوئے تو اس میں ایرک اس پرینگ گرامیٹی سٹرکچر کیونکہ جو ایرک تھا وہ گرامیٹی سٹرکچر کے ساتھ کھیل بینگ آسکڈ بٹ اس آلسو ہیپن ان ایکس کلیمیشن تو یہ بتا رہے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اس نے جو سٹرکچر ہے وہ یوز نہیں کیا اس میں گرامیٹی نہیں رکھا گیا لیکن جو لفظ تھے وہ کنٹیکش تک پہنچا رہے تھے تو اس طرح ڈسکورس کی کو واضح کیا ہے تو لیک آ گرامیٹکل فارم اور کمیونکیٹی فانکشن تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح گرامیٹکل فارم اور جو کمیونکیٹی فانکشن ہوتا ہے ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے جس میں گرامیٹی روز فالو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اپنا جو مطلب ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی جملے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر کسی بھی کو پوچھنے کے لیے جس کا آنسر ہم تب وہ استعمال کرتے ہیں تو آگے ہے جی اریک ارانی کنویس یہ ایک 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 تھی آپ کو کس طرح کہ ڈسکورس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گرامیٹی رولز کو فالو کی ہو بلکہ آپ کا آوڈینس ہے اس کا میسیج پہنچنا چاہیے کیونکہ اس میں جو کنٹیکسٹ میننگ ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اس طرح کی ہم اپنی دیلی لائف میں ایسی بہت سارے انٹریکشن کرتے ہیں پس جو کہ گرامیٹیکل طور پر درست نہیں ہوتی بلکہ ایسی سیٹویشن میں ہمارے اپنے فارمولے اور کنویشن ہوتے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں دیسکورس انلیس انٹریکشن 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 اور جو دیسکورس انلیس ان مختلف جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اسی چیز میں انٹریکشن ہے کہ کس طرح ہم سیٹویشن تو سیٹویشن کنٹیکسٹو لفظ میننگ کو استعمال کر ہم اپنے میسیج ہمیں ڈسٹنکشن ہم نوٹس کرتے ہیں کس میں لینگویج فارم کے اندر اور ڈسکورس کے اندر جب ہم اس فارق جو فارق ہے اس کو جب ہم پتہ چل جاتا ہے تو ہم اور بہت سارے قسم کے کنکلویون کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں لینگویج فارم کے اندر اور اس کے جو فنکشن وہ پر فارم کر رہے اس کے اندر ہمیں ڈسٹنکشن کر نی ہے پھر ہم دوسری چیزیں بھی فالو کر سکتے ہیں لینگویج فارم کسی نی 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 سکتے 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 لینگویج فارم نہیں بلکہ جو مارکر آف پاسٹ نی سکتے مختلف مختلف مارکر مختلف قسم کے لینگویج سکتے 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 اندر انگلیس کے اندر پاسٹ مارکر یا پاسٹ یوز ہو رہے تو جو سکتے سکتے ان کے ساتھ گیر تعلق ہوتا مارکر آر نو ایکسپشن دے کریئے لینکس اکراؤس سنٹینس بانڈری اینڈ پیر اینڈ چین ٹوگیدر ایٹم جو مارکر ہوتے ہیں وہ لینکس کریئے کرتے ہیں سنٹینس کے اندر پیر کرتے مختلف سنٹینس کو اور چین کر دیتے ہیں جو ریلیٹی ایٹم ہوتے ہیں انکو یہ مارکر چیزوں کو کونیکٹ کرتے آپس میں میکنگ سنس آف ٹیکس اینڈ ایکٹ آف انٹرپیٹیشن کہ کسی بھی ٹیکس کو سمجھ نام یہ اس کو ہم انٹرپیٹیشن آف ٹیکس کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کی آپ کو سمجھ آگی یا آپ نے اس کو انٹرپیٹ کر لیا کہ کوئی بھی ٹیکس ہے کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی ٹیکس کو ہم سمجھ سکتے ہیں پروسیجرل اپروچز ایمفیسیز رول آف دا ریڈر ان ایکٹیولی بیلڈنگ دا وائل آف ٹیکس اور جو پروسیجرل اپروچز ہوتی ہیں ان کا زور ہوتا ہے کہ ریڈر کا رول ہے کہ کس طرح وہ ٹیکس کو سمجھ سکتا ہے تو مختلف ٹیکس کو سمجھ سکتا ہے تو یہ پروسیجرل اپروچ ہوتی ہے جو ریڈر ہوتا اس کو چاہیے ایسا نولیج بیلد اپ کرے میک انفرنس ان کونس انٹرپیٹیشن اس نے کی ہے اور جو پریویس نولیج اس کو پاس ہوتا ہے اس کو اپلائی کر مختلف ٹیکس کو سمجھ 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 کرے کیونکہ ٹیکس انٹرپیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیپلی جا کے ٹیکس کو سمجھ نہ ہوتا ہے یہ ایک 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 پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ تکس 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 ایک تکس 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 اس پیتھان کی مصال دیوئے جو کہ ہم لائف کو تھائن کر سکتی ہے تو آپ پاس پیتھان ہوتا ہے ہم لائف کیلئے دنگر ہوتا ہے مور دن دس میک دا کاغنیٹیو لنک بیٹوین ہوت نائٹ اس کے ساتھ آپ کے پاس مجود ہے کہ آپ اس طرح پھر ایک تکس کے اندر آپ کس تکس کر سکتے ہیں تو یہ سٹوری کو پڑھ دفعہ دیکھ بھی سکتے ہیں اینا لیول آف انٹرپیٹیشن بیچ وی آر انوال ایس تکس 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 ساتھ ایک اور جو لیول انٹرپیٹیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح مختلف جو تکس ہوتے ان کو پروسس کر کے پیچان کسی تکس اندر ان کو ہم ریکنائز کر سکے 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 پیٹرن آر مینیفیسٹ این ریگولر اکرین تکس یہ جو پیٹرن ہوتے ہیں یہ دوسری ساتھ لنک ہوتے ہیں آپس میں تلق ہوتا ہے اور یہ مختلف تکس کو جوڑتے ہیں مختلف تکس تکس ان کو یہ جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جوڑ کر ایک نیا ٹیکس بنا دیتے ہے یہ ساری انٹرپیٹیشن آف تکس بات اگر ہم کر رہے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں لنک کرتے ہیں سیگمٹ میں سمٹیمز بھی کلاز بھی ہو سکتی ہے سمٹیمز سنٹینس بھی ہو سکتا ہے سمٹیمز ہور پیرگرپ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کلاز بھی ہو سکتی ہے پیرگرپ بھی ہو سکتا لیکن جو اس میں امپورٹن چیز یہ ہے جو سیگمٹ ہوتا ہے وہ الیدہ سیٹ کے دور پر ہم اس کو یوز کر سکتے اور اس کا ایک فنکشن پر فارم کر سکتے اور اس میں اندر اور اس کو ہم اگر ہم بیٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو سیگمٹ ہے وہ دوسرا سینڈینس اس کی وجہ بنائے تو اس دور میں ہمیں یہ چیز سینس میں رکھنے چاہیے جو دور سیگمٹ ہوتے ہیں کسی بھی فنومن کے اندر جو ہوتے ہیں ان کا بھی آپس میں ہونا چاہیے تب ہم کسی بھی ٹیکس کو انٹرپیٹ کر سکتے اگر سپوکن ڈسکورس کسی سکتے 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 بلکہ یہ سیمپل اور پاورفل موڈل ہے اس کے لیٰوہ اور بھی موڈل ہے لیکن یہ پاورفل اور سیمپل موڈل ہے جس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ larger structure کو اپنے اندر کور کر لے آگیا جی a characterization of spoken discourse requires a specification of the very different context of the utterance جو ایک spoken discourse ہوتا ہے اس کی specification یہ ہوتی ہے کہ وہ different context کو کسی بھی اٹرنس کے اندر جو ایک اٹرنس ہوتی ہے اس میں وہ different context کے اندر اس کا کیا کردار ہوتا ہے یا وہ کون سب role play کرتی ہے ان چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور یہ جو configurations ہوتی ہیں یہ motivate کرتی ہیں کہ مختلف properties جو use ہوتی ہے spoken اور written discourse کے اندر ان کو یہ figure out کرتی ہیں اور جو speech prototype ہوتا ہے اس میں face to face interaction ہوتا ہے دو لوگوں کا دو یا دو سے زیادہ participants کا جو آگے ہے جی types of discourse اندر یہ ساتھ چیز ہے کہ this together with a common cultural and personal background in the case of conversational who know each other well provide a rich contextual common ground اور اگر ہم اکٹھا ان کی بات کریں کہ جو common cultural and personal background ہوتا ہے لوگوں کا جو آپس میں conversation کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جانتے ہوں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے سے well known ہوں تو وہ ڈیسکورس پارٹسپینٹس تو اگر وہ ایک دوسرے کے جاننے والے ہوں گے تو وہ نانوربول سگنل کے ذریعے بھی کافی چیزیں ایک دوسرے سے کرسکتے ہیں کیونکہ نانوربول کیوز انہیں کو سمجھتے ہیں جو ایک دوسرے کا کلچر جانتے ہوں گے پلیننگ ٹائم اس میں ہوتا ہے جی as well as انڈرسٹینڈنگ ٹائم ایک پلیننگ ٹائم ہوتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ٹائم ہوتا ہے is naturally minimal and at a premium and great and great many features of spontaneous speech flow جو پلیننگ ٹائم اور انڈرسٹینڈنگ ٹائم ہیں وہ آپ نے منیمم رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو میکسیمم جو آپ کی کمیونکیشن ہے وہ ٹیک پلیس ہو سکے آگے جی ٹائپ اپ ڈسکورس میں آتا ہے انڈیڈ اکارڈن ٹو کلارک نائیٹی سیکس ان اتر لنگویسٹیک کلمہ سے کلمہ سے کلمہ سے کلمہ سے کلمہ سے کلمہ سے جنرل ازا فنڈامینٹلی جو مجھے ایڈا کو اٹیوٹelnی ٹائم ہے اور دونوں کاеру hair یہیں اس کے ساتھ آپ سے کلمہ سے کمیونکیشن تو اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پھونسترو پہ بات کر رہے ہیں پھر بھی جو نسان ہے لیکن جو کلمہ سے Saint ہوتی ہے وہ آپ کی فیسیکل ہوتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ فون پر بات کر رہے ہیں تو آپ مس کمیونکیشن کا بھی چانس رہتا ہے کہ آپ کو جو نان مربل کیوز ہوتے وہ ویریبل نہیں ہوتے تو آپ کو صحیح طریقے سے میسیج کو پہنچانے میں دکت ہو سکتی ہے اگر آپ ریٹن ڈسکورس کی بات کریں تو اس میں بھی فیسیکل انوالو نہیں ہوتے تو اس میں بھی کنفیوزن پیدا ہونے کا خاطرہ رہتا ہے اس لئے جو جو رائٹر ہوتا اس کو چاہیے کہ وہ تمام پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے جو پلیننگ ٹائم ہے وہ اس میں پلین کرے اور 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 اپنی جو رائٹنگ اس کیا اس کو اس طریقے سے لکھے کہ وہ اپنا فال فلیج دو کے اپنا جو مطلب لاکھنوی کرنا چاہتا ہے اور جو ٹ پہنچ اور یہ milion و قالہ طریقا ritنگی تیکسک smash ساتھ ٹیکس ڈسکورس انٹر کونٹیکس ٹیکس اس کے بعد ڈسکورس تو یہ ساری چیزیں جو کہ ٹائپس آف ڈسکورس کندراتی ان کو اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ اتنے زیادہ پیس ایمپورٹن نہیں ہے آگے جی کونٹیکسٹ کی بات کر رہا ہے کہ جانوشن آف ٹیکسٹ اس کلوز ٹو وٹ گم سٹر کال کانٹیکسٹ کیوز کی کس طرح مختلف کونٹیکسٹ بیس کیوز کو آپ استعمال کر کے اپنے جو مطلب ہے اس جو آپ پہ آوڈینس تاک پہنچا سکتے ہیں آسانی سے جو ٹائپس آف ڈسکورس کندر ہے ڈسکورس آن ڈ آدھر ہینڈ ریفت ٹو ڈا ہیرارکیل سٹرکچر مینٹل ڈیپرزنٹیشن ڈیسکورس ڈیسکورس ہوتا ہے وہ اس کو آپ ریکنسٹرکٹ بکا سکتے ہیں اس کو آپ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں میننگ ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ اندر موجود نہیں ہوتا اس کے اندر بلکہ وہ جو سمجھنے والا اور جو بولنے والا جو سننے والا ہوتا ہے وہ کونٹیکسٹ کی بیس پہ خود اس کو میننگ کو فارم کرتے ہیں آگے ڈسکورس سارا سپوکن ڈسکورس آپ نے پڑھا اگر آپ آگے ڈسکورس کے بارے میں بات کریں تو سپوکن ڈسکورس کی بات کریں تو اس میں بھی جو فیزیکل انٹریکشن نہیں ہوتا تو اس لیے جو جو ریڈر اور نانوربل کیوز ہیں وہ پروپر طریقے سے فالو نہیں ہوسکتے تو اس میں بھی زیادہ مسکنسیپشن کا ایک چانس رہتا ہے تو ڈسکورس کے اندر آپ نے زین میں رکھنا ہے کہ آپ نے ویل فارمڈ ڈسکورس آپ نے لکھنا ہے تاکہ جو پڑھنے والا اس کو پروپر میسیج کی سمجھا سکے تو اس طرح جو اگر آپ اگر ہم اس میں بھی ایک آپ کو اکٹیپٹی دی ہوئی ہے اس اکٹیپٹی کو آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ریٹن ڈسکورس میں آپ نے میننگ بغیرہ کو آپ نے فائنڈ ڈوٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے ایٹریلائز ڈیٹرم آر انٹرپیٹی بلی انیلیشن ایٹم این پریویس سنٹنس پرنٹی اس اجیم ٹو مین پرنٹی اور فونس سیکنڈ سنٹنس آر انٹرپیٹی ایس ڈسیم یو یہ وہی اکٹیپٹی کے اندر ہونی چاہیے اور کوہرنس آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر ان کی ان کی کمی ہو کسی ٹیکس کے اندر تو وہ پرپر میسیج کو کنوے نہیں کر سکتی جو آپ نے سلائیڈ کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے کہ کس طرح ریٹن ڈسکورس کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں اور آگے جی واٹس میٹ بائی ڈسکورس انیلیشن وارٹ ٹو انیلیشن ریٹن ڈسکورس کیا مطلب ہے اس کو ہمارے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور ڈیٹن ڈسکورس کو بھی ہم انیلیشن کر سکے پراپر ٹکی کے ساتھ تو اسی کے ساتھ آپ کا جو لیکچر نمبر بانے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے ان ایکٹیپٹیز جو آپ کو دی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھنا چاہیے تو ایک نظر ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ان میں وہی باتیں بار بار ریپیٹ کی گئی ہیں تو اس کی ساتھ آپ کے جو لیکچر نمبر بانے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہوتا آپ سیکنڈ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ